شرافہ کی زبان کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے میرا بھی اندازہ ہے کہ ان کو شرافہ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے ہمارے صوبہ کے جو لوگ ہیں یا ہم بہت کمزور لوگ ہیں تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جس طرح یہ پنجاب نے شروع کیا ہوا ہے اب سے نہیں بہت ٹائم سے انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بین اور صوبائی معاملات میں جو ہے لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو جو پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ چاہتے ہیں یہ بات اور ہم اس چیز سے گریز کر رہے ہیں بار بار گریز کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے یہ چیز ان کو اب بہت اگر شوک چڑھا ہوا ہے اس چیز کا تو پھر میں تو ہی کہوں گا کہ میرے پہ انہوں نے یہ فیاریں کٹی ہیں میرے ورکرز پہ کٹی ہیں میرے لیڈرشپ پہ کٹی ہیں مجھے پتا ہے کہ ان میں 99.9% یہ ساری یہ فیاریں فیک ہیں یہ victimization ہے یہ بدماشی ہے جو انہوں نے کی ہے اور یہ کافی سال اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو وٹمائز کیا ہے جیلوں میں ڈالا ہے ابھی تک لوگ جیلوں میں ہیں کوئی زبان توپے ہیں بار بار ورہن نکالے جاتے ہیں ان کے تو اگر ان کو یہ شوک ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدماش ہیں تو میں ان کو چلیں کرتا ہوں کہ آجاؤ آپ مجھے گرفتار کر لو میں آپ کی غیرات دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے غلط پرچے کٹ کے گرفتاریاں کرتے ہو کوئی میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ اپنا تحفوظ کرنا بھی جانتے ہیں اپنے وزیراعہ کا تحفوظ کرنا بھی جانتے ہیں اپنے حقوق کا تحفوظ کرنا بھی جانتے ہیں تو یہ آئیں اور آ کے ذرا مجھے گرفتار کریں آنکر تاکہ پتا چلے کہ ان میں کتنا زور ہے اور کتنا دم ہے اور ہم بھی بتا سکے لوگوں کو کہ ہمارے میں کتنا زور ہے اور ہمارے میں کتنا دم ہے تو میں بیلکم کرتا ہوں ان کو یہ آئیں اور انشاءاللہ جب یہ آئیں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ حق پہ کون ہے سچ پہ کون ہے اور کون یہاں پہ بدماش ہے اور کون اپنا دفعوت جانتا ہے اور کون کیا کر سکتا ہے اب اگر ان کو ایک چیز کا شوق ہے تو پھر وہی بات ہے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا جائیں کیونکہ ان کا پیشل ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ پھر میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں بغیر میڈٹ کے بیٹھی ہو تو مریم تو مزیعالہ بن چکی ہو تو تمہارے پاس میڈٹ ہے تو انہیں میڈٹ چھوڑی کیا ہوا ہے تمہاری حکومت جیلی حکومت ہے میڈٹ چھوڑی کی ہوئی حکومت ہے تمہارے پاس عوام کی طاقت ہے تمہارے پاس عوام کا ووٹ ہے اپنی حد میں رہو اپنی حدوں کا کاس نہ کرو تم ایک عورت ہو ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں بات کی جائے اپنی حدیعالہ بن گئی ہو وہ بھی بغیر میڈٹ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں حرطوں سے باز نہیں آ رہی ہو حرطوں سے باز آ جائے پنجاب کی حکومت باز آ جائے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آخری وارننگ دے رہا ہوں ان کو بھی دے رہا ہوں اور عفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ باز آ جاؤں انجیدوں سے اگر آپ باز نہیں آگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے حکومت کرتے کیسے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر یہ پہلے بینڈٹ چوری کیا ہوا ہے ہمارا اس کے اوپر ہم جو ہے آرام سے اپنا ایک جائے سا قدیہ سے مانگ رہے ہیں اور آگ اوپر سے بدماشی کر کے بلیک میلنگ کر کے کہ جی ہم پرچے اور کارڈ دیں گے ہم آپ پر ورانڈ نکال دیں گے تو مریم میڈم تو سن لو ایک بات یہ میرا پیغام ہے تمہیں اپسپیشلی مریم نواز کو ایک مرضوں کا اچھا مجھے نہیں لگ رہا لیکن میں مریم نواز کو نہیں وزیالہ پجاب کوئی میسیج دے رہا ہوں تمہارے باپ نواز شریف پہ یہ میرے گھر کے ساتھ سو فٹ پہ ایک تھانہ ہے کینڈ تھانہ اس پہ زرداری کے فیار ہوئی پڑی ہے تمہاری پانٹی کے اور لوگوں پہ بھی ہوئی پڑی ہے زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوں ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہ فیار نکلوا کے آپ کے بیوران نکلوا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں اس لیے اجتناب کرو ان باتوں سے اور جو غلطیں فیاریں کی ہیں ان کو ٹھیک کر لو یہ میرا پہلے آجزی کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے الٹجا ہے اور پھر اگر شوک ہے ان کو پدماسی کا پھر میں ان کو اس طرح بھی جواب دینے کا انشاءاللہ شکر طاقت بھی رکھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر جواب دے بھی سکتا ہوں